اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج ہم بات کریں گے کری پتے کے بارے میں یوں تو کری پتہ کھانوں کے ذائقے اور خوشبو میں اضافے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں کری پتہ جسے بیٹھا نیم بھی کہا جاتا ہے یہ بہت آسانی ہر جگہ دستیاب ہے اور اس کو اب بہت ہی آسانی سے اپنے گھر میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی تیزی سے پڑھنے والا پلانٹ ہے اور اس کی پتیاں ہم اپنے کھانوں میں خوشبو بڑھانے کے لئے تڑکے میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کری پتے میں بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں اس میں کوپر، مادنیات، کیلشیم، فاسفورس، فائبر، کاربو ہائیڈریٹس، میگنیشیم اور آئرن بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کے بہت اہم غزائی اجزاء ہیں اس کے علاوہ کری پتہ میں ویٹامین اے، ویٹامین بی، ویٹامین سی، ویٹامین بی ٹو، کیلشیم اور آئرن کی بھرپور مقدار بھی پائی جاتی ہے ان پتیوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں انٹی آکسیڈنٹس سے بھری یہ پتیاں کولیسٹرول کے آکسیڈیشن کو رکھتی ہیں جو LDL کولیسٹرول کو پیدا کرتی ہیں یہ اچھے کولیسٹرول LDL کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے کری پتیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ حازمے میں مدد کرتی ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کری پتے میں آویدک محل کے جلاب کی خصوصیات ہیں جو پیٹ کو غیر ضروری فضلے سے نجات دلانے میں مدد کرتی ہیں کری پتہ جگر کی صحتیل یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ کری پتے بالوں کی نشونما کو تیز کرتے ہیں اور بالوں میں سے خشکی سکری کا بھی علاج کیا جاتا ہے کری پتہ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے یہ پتے ویٹامین اے سے بھرپور ہوتے ہیں اس طرح کارنیا کو پہنچانے والے نقصان کے امکانات کو دور کرتے ہیں ویٹامین اے کی کمی آنکھوں کی خراپی کا باعث بن سکتی ہے بشمول رات کا اندھاپن بنائی میں کمی اور بادل بننا اس طرح پتے ریٹانیا کو محفوظ رکھتے ہیں اور بنائی کے نقصان سے بچاتے ہیں جب وزن کو کم کرنے کی بات آتی ہے تو کری پتہ ایک اچھی جڑی بوٹی ہے جو جسم کی چربی کو ختم کر کے ایک بہترین علاج کرتی ہے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کری پتے کا باقاعدہ استعمال آپ کو مٹاپے سے نجات دلا سکتا ہے کری پتے کا استعمال کیمو تھرپی اور ریڈیو تھرپی کے اثرات کو بھی کم کرتا ہے کری پتے کے سب سے بڑے صحت کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ شگر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کری پتوں کے باقاعدہ استعمال سے انسولین پیدا کرنے والے لپ لپے کے خلیات کو متحرک کیا جا سکتا ہے کری پتوں کے پیسٹ لگانے سے زخموں خارش پھوڑے اور ہلکے جلنے پر شفا بخش اثرات مرحطب ہوتے ہیں پتوں کا پیسٹ کسی بھی قسم کے نقصال دے انفیکشن کو روکنے اور ختم کرنے بھی مددکار ہوتا ہے کری پتے کی خوراک میں آپ پانچ سے سات پتے نہارموں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ پاورڈر بنا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آدھا سے چتھائی چمچ دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کے کیپسول بھر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں کری پتے کھانے کے قابل ہونے کے باوجود کچھ لوگ انہیں نہیں کھاتے وہ انہیں کچھن میں ایک مخصوص خوشبو پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تہم کری پتہ کھانا محفوظ ہے اور اس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہوتے کچھی کری پتے چبانے سے یا روزانہ ایک کپ کری پتوں کے ساتھ چائے پینے سے وزن بڑھنا بند ہو جاتا ہے اور جسم میں کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے یہ جسم کو نقصان دیں زہریلے مادوں کو باہر نکال کر جسم کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ناپسندیدہ چربی کو جلانے میں بھی مدد کرتا ہے اور اس طرح وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ اس کو کچھا نہیں کھا سکتے تو آپ اس کا جوز بنا کر بھی پی سکتے ہیں اس سے جسم کے اندر کی صفائی ہوگی اور یہ چربی کو جلائے گا اور خراب کولیسٹرول کو کم کرنے اور حازمے کو بہتر کرنے میں مدد دے گا اس کا ڈرنک بنا کر آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں کری پتے میں ویٹامین اے خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے اس لئے یہ آپ کی آنکھوں کی بنائی بڑھانے میں بھی مدد دیتے ہیں کری پتہ ہائی بلڈ پریشر کا بھی ایک محصر علاج ہے کری پتے میں نمک کی کم مقدار اور پوٹاشیم کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر کے علاج میں جو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر آپ خالی پیٹ کری پتہ کھائیں تو یہ آپ کے لئے بہت فائدی مند ہو سکتا ہے اس سے آپ کا حازمہ بہترین ہوگا اور یہ قبض کو بھی دور کرے گا اور ہمارے جسم سے فالتو چربی کو بھی دور کرے گا کری پتہ خون کی کمی کا علاج بھی ہے اینیمیا یعنی خون کی کمی جسم میں آئرن اور فولک ایسڈ کی کمی اور آئرن کو جسم میں جذب کرنے کی کمزور صلاحیت کے سبب جنم لیتی ہے آئرن اور فولک ایسڈ سے بھرپور کری پتے کو آئرن سے لبریز خزانہ قرار دیا جاتا ہے یہ خون کی بیماری اینیمیا کا بہترین علاج ہے جبکہ کری پتے میں موجود فولک ایسڈ آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں مدد اور مزید آئرن ڈانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے کری پتہ آسانی سے بزار میں مل جاتا ہے اور کری پتے کا استعمال نہایتی آسان ہے اس کا استعمال ہم سلاد میں، دالوں میں بگار میں، ہری چٹنی میں، نیم گرم پانی میں ڈال کر اور مختلف کھانوں میں پکا کا استعمال کر سکتے ہیں بالوں کے لئے بہتر مفید ہے کری پتہ بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے بالوں پر شیمپو، کنڈیشنر اور سٹینرز کے استعمالات کے نتیجے میں آنے والے مزید اثرات سے بچاتا ہے اور متاثرہ بالوں کی صحت دوبارہ بحال کرتا ہے بے جان بالوں میں جان ڈالتا ہے، بار گرنے سے رکتا ہے ہشکی سکری سے بچاتا ہے اور بالوں کو گھناہ بناتا ہے کری پتے میں میٹامین سی، فاسفورس آئرن اور کیلشم وافع مقدار میں پائے جاتے ہیں جو بالوں کی نشنما بہتر کرنے کی صلاحیت اور بالوں کو گھنے سے رکنے میں انتہائی مفید ہے متاثرہ بالوں کے علاج اور ان کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے چند کری پتوں کو لے کر انیناریل کے تیل میں ڈال کر اچھی طرح پکا لیں جب پتوں کا رنگ بھورا ہونے لگے تو چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں اور اسے ہفتے میں کم از کم تین بار لگائیں صرف پندرہ دن میں اس کے حیرت انگیز نتائج آپ کو حیران کر دیں گے کری پتے سے ماسک بنا کر آپ کری پتے کو پیس کر اس کو دہی میں ملا کر بھی بالوں میں لگا سکتے ہیں اور اس کے بہتری ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں بال رکھے اور بے جان ہونے کے سبب سلجھانے کے دوران کافی ٹوٹ جاتے ہیں اور کمزوروں کو گننے بھی لگ جاتے ہیں اس کے علاج کے لیے ایک پتیلے میں پانی اور کڑی پتہ ڈال لیں اب اس میں پانی کو خوب پکائیں جب یہ پانی اچھی طرح اُبل جائے تو اسے تھنڈا کر کے نہاتے وقت بالوں میں شیمپو کرنے کے بعد سر پر اچھی طرح ڈال لیں اور بعد ازہ پانی نتھار لیں اس عمل سے بال سلجھے وے چمکدار اور ملائم ہو جائیں گے بعض لوگ کڑی پتہ اور تیز بات کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں جبکہ کڑی پتہ اور تیر پات بلکل الگ چیزیں ہیں دونوں کھانوں میں خوشبو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن دونوں کے اثرات بلکل مختلف ہیں کڑی پتہ سینے اور ناک کی بیماریوں اور خانسی میں بھی بے حد مفید ہے سینے کی جکڑن ختم کرنے کے لیے کڑی پتے کے پاورڈر کو ایک چمہ شہد میں ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا چاہیے زیادہ تر تو ہم کڑی پتوں کا یہ استعمال جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے کھانے پینے میں استعمال کرنا ہے لیکن ماہیرین نے اب اس کو جلا کر استعمال کرنے کے بھی حیران کن طبیق فوائد بتائیں ہیں ماہیرین کے مطابق گھر میں کڑی پتے کے جلانے سے خون کی شوگر نظام تنفذ کی بیماریوں سمیت کئی طرح کے آرزے لحق ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں بھی افاقہ ہوتا ہے کڑی پتے زخموں کو ٹھیک کرنے اور اس کے درد سے ارام پانے میں بھی مفید ثابت ہوتے ہیں اس کے لئے پتوں کو پیس کر ان کی پیسٹ بنائیں اور زخم پر لگائیں اسے زخم کے درد سے فوری نجات مل جائے گی اور زخم بھی جلد بھٹ جائے گا کڑی پتے کے اندر انٹی فنگل خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جن لوگ کو امکلیوں کے درمیان میں انفیکشن ہو جاتا ہے وہ کڑی پتے کا تیل ان پر لگا کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں کڑی پتے کو گھر میں پائے جانے والے کیڑوں مکوروں سے نجات کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے کڑی پتے کی خوشبو سے ہشرات دور بھاگتے ہیں اور انہیں انڈے دینے اور ان سے بچے نکلنے سے بھی روکتے ہیں اس مقصد کے لئے آپ کڑی پتے کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کڑی پتوں کا پاورڈر بنا کر بھی چھڑک سکتے ہیں اگر آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ سکون حاصل کرنے کے لئے کڑی پتے کی چائے بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو ذہنی پریشانی سے نجات دلانے میں ماہون ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی کڑی پتے کے بہت سے فوائد ہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کا پیسٹ بنا کر لگا سکتے ہیں اس کی چائے بنا کر پی سکتے ہیں اس کا تیل بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے تیل سے آپ مالش کر سکتے ہیں اس کے پتوں سے گھر میں دھونی دے سکتے ہیں اور بھی بہت سے طریقوں سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا قریب پتے کا پودھا آپ گھر پر لگائیں اور اس کے بے شمار فائدے حاصل کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں